تمام بیویاں اپنے شوہروں کو اتنا خوش رکھیں کہ وہ باہر کہیں دیکھیں ہی نہ میں موڈرن ہوں میں واحیات نہیں ہوں ان خواتین کے ساتھ اگر آپ یہ لگا دیں نا خواتین تو ذرا ڈیفرنشیئٹ ہو جائے گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نوید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں راولپنڈی اسلامباد کا مقامی چینل ٹوین سیٹی نیوز عورت مارچ کا ایک دفعہ پھر بہت زیادہ شور ہے میرے ساتھ ایک عورت ہی موجود ہے اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا سلمہ عزیز سلمہ دیکھنے سے تو آپ بھی بڑی موڈرن لگ رہی ہیں عورت مارچ میں جو خواتین شامل ہیں وہ بھی بڑی موڈرن نظر آتی ہیں ان کا جو سلوگن ہے میرا جسم میری مرضی کھانا خود گرم کر لو شادی آپ کی ہوئی ہے الحمدللہ میں شادی شدہ ہوں تو آپ کے گھر میں کیا رول ہے کھانا میاں کو خود ہی گرم کرنا پڑتا ہے یا کر کے دیتی ہیں اچھا آپ کے سوال میں ایک دو چیزیں میں پہلے تو یہ بتاؤں کیونکہ موڈرن ہونے میں اور واحیات ہونے میں فرق ہوتا ہے میں موڈرن ہوں میں واحیات نہیں ہوں آپ کے خیال میں یہ عورت مارچ والی جو عورتیں وہ واحیات ہیں جی بلکل وہ واحیات ہیں کیونکہ انہوں نے جو واحیات قسم کے سلوگنز جو ہیں وہ آویزہ کیے ہوئے ہیں میں ان سے اگری نہیں کرتی ہم مسلمان ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ہر طرح کے رائٹس ہمارا دین سب سے پہلے دیتا ہے میں موڈرن ہوں لیکن مجھے اپنی لیمٹس کا پتا ہے میں ان لیمٹس میں رہ کے چلوں گی تو میری ایک عزت ہوگی بینگ مسلم ہمیں اللہ نے ایک فیملی سسٹم کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے جس سے بقاہ انسانی چلتی ہے اور ہم اگر دیکھیں تو میرے گھر میں میرے ہسپنڈ مجھے پروٹیک کرتے ہیں پروٹیک کا مطلب یہ نہیں کہ میں اتنی ولنربل کنڈیشن میں ہوں کہ مجھے ان کی پروٹیکشن چاہیے لیکن ان کا ساتھ ہی مجھے مکمل بناتا ہے اور ان کا ساتھ ہی مجھے ایک تحفظ کا احساس دلاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے بھائی ہیں والد ہیں گھر میں جتنے بھی جو مرد حضرات ہیں وہ ہمارے لیے جو ہیں ایک پروٹیکشن ہے ہمارے لیے وہ ایک ہمارے تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین ایک سیف شیلڈ ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ خامن جو ہے وہ ہمارے لیے ایک سائیبان ہے ہمارے جو بھائی ہیں ہمارے جو باپ ہیں وہ ہمارے لیے ہمارے بہترین نگہبان ہیں تو جو عورت مارچ کے خواتین ہیں ان کا پھر جو ایجنڈا جو ان کے سلوگنز ہیں کہ ہمیں ازادی چاہیے باپ سے ازادی چاہیے خامن سے ازادی چاہیے ہمیں پدر شاہی سے ازادی چاہیے تو یہ کوئی سمجھ نہیں آتی کیونکہ آپ جیسی خواتین ایک بڑی تعداد خواتین کی تو یہ سمجھتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں محفوظ ہیں اور ہمیں جو گھر کے اندر جو محول ہمیں مل رہے ہیں ہم اس سے ایگری کرتی ہیں اور ہمیں وہی چاہیے جو ایک اسلام نے ایک بانٹریز دی ہیں ہم اس کے اندر رہ کے کام کرنا چاہتی ہیں اس کے اندر ہی رہنا چاہتی ہیں پھر یہ عورت مارچ والی خواتین کا ایجنڈا کیا ہے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ کہ جو عورت مارچ والی خواتین ہیں نہ وہ پاکستانی خواتین ہے ہی نہیں نہ وہ پاکستانی خواتین کی نمائندگی کر رہی ہیں وہ ہیڈن ایجنڈا پر کام کر رہی ہیں ان کا مقصد خواتین کو ان کا حقوق دیلانا نہیں دیکھیں اسلام سے پہلے لڑکی پیدا ہوتی اسے مار دیا جاتا ہے زندہ درگور کیا جاتا تھا لیکن اسلام جب آیا تو اس نے عورت کو جینے کا حق دیا خواتین کے لئے دیکھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی بیٹی بی بی فاطمہ تشریف لاتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا دیتے تھے عورت کی رسپیکٹ تو ہمیں ہمارے دین سے مل رہی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہے اب جہاں تک بات آتی ہے کہ یہ جو ایسے رائٹس اور ایسے سلوگنز لے کر آئی ہیں جو فہاشی اور اوریانی کے لئے موٹیویٹ کر رہی ہیں جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہومو سیکچوالیٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہیں اور وہ یہ ہونے الاؤ کرنا چاہئے لیگل کریں کیوں کر رہے لیگل یہ مسلمان معاشرہ بھئی قوم لوت پر کیوں عذاب آیا تھا اگر ہم اپنی جو ہے تاریخ کو سٹڈی کریں تو بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں جہاں آپ نے خدا اور اس کے رسول کے حکم کی جو ہے نافرمانی کی ہے وہاں وہاں آپ ذلیل و خوار ہوئے ہیں اور تباہی کی طرف گئے ہیں تو بینگا مسلم بینگا پاکستانی ہم بائیک آٹ کرتے ہیں عورت مارچ کے ان واحیات قسم کے سلوگنز کا اچھا ہماری خواتین نے پاکستانی خواتین نے ہمارے معاشرے نے ان خواتین کو ایکسپٹ تو کیا نہیں ان کا ایجنڈا ایکسپٹ نہیں کیا اس کے باوجود برحال یہ تعداد میں تھوڑی ضرور ہیں لیکن ہر سال آٹھ مارچ پہ سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں ان کا راستہ کیسے روکا جا سکتا ہے آپ خواتین ان خواتین کا کیسے راستہ روک سکتی ہیں دیکھیں ان خواتین کے ساتھ اگر آپ یہ لگا دیں ان واحیات خواتین تو ذرا ڈیفرنشیئٹ ہو جائے گا کیونکہ جو باہیا اور جو اپنی لیمٹس کو جاننے والی خواتین ہیں وہ اپنی لیمٹس کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر میں موجود تمام مردوں کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی عزت کا خیال رکھتے ہوئے جو جی رہی ہیں وہ مثال ہیں اس کے علاوہ یہ کہ ان خواتین کا راستہ خود ہی رک جائے گا کہ جب ہم ان کو اس قسم کے مارچ کی اجازت نہ دیں اور ان کو اوپن لیو میڈیا میں ان کے پروپیگنڈے کو ہم لوگ ہائلائٹ ہونے میں ہیلپ نہ کریں وہ کیسے میڈیا جب یہ آتی ہیں روڈز کے اوپر جب یہ مارچ کرتی ہیں تو میڈیا سب سے پہلے دوڑ دوڑ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا اس طرح سے بھی ان کے نیگٹیو پروپیگنڈے کو پروموشن مل رہی ہوتی ہے تو ان کو لفٹ ہی نہ کروائیں دوسری بات یہ کہ جو پوزیٹیولی ہماری خواتین معاشرے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں جو ہمارے مرد حضرات ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کی پوزیٹیوٹی کو ہم میڈیا پہ ہائلائٹ کریں بجائے ان کی نیگٹیوٹی کو بتانے کے ہم پوزیٹیوٹی کو بتائیں ہم بتائیں دنیا کو کہ ہمارے مرد حضرات ہمارے والد ہمارے بھائی ہمارے شوہر اور یہ جتنے بھی ہمارے جو میل حضرات ہیں یہ ہمیں کس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں میں خود اپنے ہسپنڈ کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آج میں جس پوزیشن پہ ہوں میری بیک پہ میرے سپورٹیو میرے ہسپنڈ ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح عام طور پہ ایک یہ بات سننے کو ہمیں ملتی ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد ہی کا ہاتھ ہوتا ہے بے شک ہنڈر پرسن ایگری کرتی ہوں کہ ایک کامیاب ایک نہیں ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک کامیاب مرد کا ہی ہاتھ ہوتا ہے اور اگر ہم اس کو اچھے نظریے سے اچھے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں اگر ہم کیڑے ہی نکالتے رہیں گے ہر چیز میں تو ہم اگر دیکھیں تو ہم کتنے پرفیکٹ ہیں ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں ہم کتنے حقوق ادا کر رہے ہیں اپنے مردوں کے کئی جوگوں پر ہم کمیاں کر جاتے ہیں اور وہ بیچارے اگنور کر دیتے ہیں میرے خیال میں تو ہم لوگوں کو اس چیز کو جو ہے پروموٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے مردوں کو سپورٹ کریں اور ان کو اکنالیج کریں ان کی جتنی سیکریفائزز ہیں ان کو اس چیز کو اکنالیج کریں ہمارے پلیٹ فارم ٹوین سٹی نیوز سے آپ دیکھنے والی دوسری خواتین کو کیا پیغام دیں گی میں یہ کہوں گی جی کہ تھوڑا خیال کریں قدر کریں اپنے گھر میں موجود تمام مردوں کی جو دن رات ایک کر دیتے ہیں ہمارے لیے کما کے لاتے ہیں اور اپنی وہ کہتے ہیں نا پورا پورا سال ایک جوڑا نہیں خریدتے اور ہماری سو فرمائشیں پوری کرنے کے لیے وہ جو ہے اپنا دن رات ایک کر دیتے ہیں میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ان تمام مردوں کو اور میں ریکویسٹ کرتی ہوں ان تمام خواتین سے جو کہ نشکری کی لائن پہ جانے کے لیے تیار بیٹھی ہیں پلیز ایسا مت کریں اپنے جو مرد حضرات ہیں ان کو اکنالیج کریں ان کو تینکیو بولیں اور تمام بیویاں اپنے شہروں کو اتنا خوش رکھیں کہ وہ باہر کہیں